اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور جی جناب آج میں آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کی بہت ساری ریکویس پر لیا ہی ہوں اپنا کچن کا ٹور فائنلی اور آج آپ لوگ میرے کچن کو دیکھ کے بہت خوش ہوں گے اور بہت انجوائے کریں گے انشاءاللہ میری یہ ویڈیو تو آپ لوگ میرے ساتھ یہ میری ویڈیو پوری دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے میں نے ایک ایک چیز آپ لوگ کو ڈیٹیل میں بتائیے تو آپ لوگ ضرور دیکھئے اور انجوائے کیجئے میرا کچن یہ لاؤنج کے ساتھ اوپن کچن ہے اور جو ہے نا یہ میں نے آج سے تقریباً تین سے چار سال پہلے بنوایا اور وہ بھی سم ریزنز کوئی بڑی مشکل آگئی تھی مجھ پہ جس وجہ سے یہ میرا کچن بنا ورنہ تو میں نیچے ہی اپنے امی بابا ساسوسر کے ساتھ ہی میرا کچن تھا اور یہ میرا ایڈیا جو تھا نا وہ سٹور تھا تو پھر یہ ہوا کہ یہاں پہ آہستہ آہستہ کنسٹرکشن ہوئی اور یہاں سے میرا کچن سٹارٹ ہوتا ہے یہ مین انٹرنس ہے اور اس کے بلکل سامنے ہی میرا لاؤنچ ہے اور اسی کے بلکل اپوزٹ بلکل اپرنٹ میں میرا کچن ہے میں تمام اپنی کچن کے بارے میں آپ لوگ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی تو آپ لوگ کو بہت مزہ آنے والا ہے یہ جو ہے نا بلکل انٹر ہوتے ہیں یہاں پہ میں نے تھوڑی سے آٹھ لگائے میں یہ سٹیکرز تھے اور مجھے بہت اچھے لگئے تھے تو یہ وال خالی تھی تو میں نے سوچا یہاں پہ پیسٹ کر لوں یہ سب ماربلنگ ہوئی ہوئی ہے یعنی یہاں پہ ٹائلنگ ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ سب ٹائلنگ سمجھ لیں میں جو ہونا ہر کام یہ جو بڑے کام ہوتے ہیں سال میں ایک بار ہی کرتی ہوں تو میں نے ٹائلنگ اور فرش اور کاؤنٹر ٹاپ ایک سال میں بنوایا تھا اور یہ جو کیابنٹ ہے میرے سٹیل کے وہ میں نے اگلے سال بنایتے ہو اوپر کچھ میری میڈیسنز رکھی ہیں ٹیشو پیپر کا رول ہے کچھ میں نے ایسی رینڈم چیزیں رکھی ہوئی ہیں کوئی ایسا خاص نہیں ہے یہ ہے میرا فریج اور اس کے اوپر میں نے لگائے میں اپنے پلینرز ٹھیک ہے اور بالکل فریج کے برابر میں یہاں پر آ جاتی ہے میری انین اور پٹیٹو باسکٹ اور انین اور پٹیٹو باسکٹ کے بلکل اوپر ہے میری شوپر کا ایک ریک اور یہ بھی بڑا میرا بہت اچھا ریک ہے اچھا اب اس کے بلکل جو ہے نا ریک کے سامنے اور یہاں جو میں آپ لوگ کو اب دکھانے لگی ہوں یہاں جو میں نے فرش بتایا ہے نا آپ کو کہ جو زمین ہے اور کاؤنٹر ٹاپ اور زمین اور ٹائلیں یہ میں نے ایک بار میں لگوایا تھا کیونکہ دیکھیں ہم ہیں منتلی بیسس کے لوگ اور ہم تھوڑے تھوڑے اپنے پیسے بچا کر ایسے کام کرتے ہیں تو مجھے ہو گئی تھی میری طبیعت زیادہ بہت زیادہ خراب تو مجھے یہ کچن ارجنڈلی بنوانا پڑا تو میرے فادر نے بڑی مہنس سے یہ کچن اپنے سامنے کھڑے ہو کے بنوایا میرے لئے اور ہم دونوں نے اور میرے جو ہزبنڈ ہیں ان کا تک ظاہر سی بات ہے پورا کنٹیویوشن شامل ہے تو اب میں سٹارٹ کرتے ہوں اس کیبنٹ سے اپنے کچن کا اور یہ جو کیبنٹ ہے نا اس میں میں نے اپنی تقریباً تمام جو ہے نا اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ہلکا سا میں نے تھوڑے بہت ایسی رنڈم سٹاف رکھا ہے فور ڈیکوریشن پرپس اور اب جب یہ کیبنٹ میں آپ کو کھول کے دکھاؤں گی تو اس کیبنٹ میں میری تمام وہ مشینریز رکھی ہیں جو میں یوز کرتی ہوں لائک چوپر، جوسر، گرینڈر میرے بیٹر وغیرہ اور سینڈوچ میکر تمام چیزیں تمام اپلائنسز میری اسی ریک میں ہوتی ہیں اور نیچے جو ہے نا مشین کی جو بیس سے ہے وہ نیچے رکھی ہوئے کاؤنٹر راپ پہ اور یہاں پر آپ کو سا اور یہ بچوں کی تھوڑی سے میں نے وہ بھی رکھے ہوئے ہیں لنچ کے آئٹمز کہ ابھی بچوں کو سکول جانا ہو تک ابھی دیر ہو جائے تو فٹا فٹ ادھر سے گراب کرو اور یہ بچوں کو دے اسی کے ساتھ والے کیبنٹ میں میں نے ارگنائز کیے ہوئے ہیں اپنے تمام بیکنگ اور سپائسز وغیرہ یہ ایک باکس میں سپائس باکس ہے لائک میرے بریانی مسالہ اور دس انڈ ایٹس ٹائپ کی چیزیں پھر کیچپز آ جاتے ہیں ساتھ مائنیز وغیرہ پھر یہاں پر میرے تمام بیکنگ کیا جاتی ہے بیکنگ پاوڈر اچ کوکو پاوڈر اور ونیلہ ایسنس وغیرہ یہاں پر میرے چکن کیوبز سمال کائنڈ آف سٹف آ جاتا ہے اچھا آپ لوگ بولیں گے تو یہ سب چیزیں میں ڈیٹیل میں دکھاؤں گے ابھی میرا کچن ٹوار تھا تو میں نے بولا کہ جیسٹ آپ لوگ کو دکھا دوں کہ میری کونسی چیزیں کیسے سیگریگیٹ ہوئی بھی ہے اچھا اسی کے نیچے آ گیا ایک ریک ایگ ریک اور یہ جو باکسس میں میں بریڈ وغیرہ رکھتی ہوں اور نیچے تھوڑا سا سوئٹ وغیرہ رکھ لیتی ہوں اس کے اوپر چھوٹا جو باکسس میں میں نے بادام وغیرہ پیس کے رکھے میں تاکہ وہ بچوں کو دے سکوں صبح سکول جانے کے لیے ایک باکس کے ساتھ ہی میرا آ جاتا ہے یہاں پہ کیا کہیں گے ریفریشمنٹ کا سامان تھوڑا بہت جو اگر کوئی مہمان آ جائے تو وہ ان کے سامنے رکھنے کے لیے اور یہ والا میرا یونٹ ہو جاتا ہے اس طرح اینڈ اسی یونٹ کے بل کو برابر میں میرا لگاوا ہے ہاپ اور ہاپ کے نیچے سٹوف اور یہ سٹوف اور ہاپ بھی میں نے ایک ساتھ ہی لیا تھا اوپر یہ جو آپ دیکھ رہے نا یہ کوئی وال پیپر نہیں ہے یہ گف پیپر تھا اور میں نے اس کو یہاں پر چپکا دیا تو یہ بہت اچھا سا اس کا ایک لکس آ جاتا ہے اور یہ ہاپ اور جو سٹوف ہے وہ میں نے ساتھ ساتھ خریتا ہے ابھی پہلے میں اوپر پورے کیبنٹس کور کروں گی پھر میں آپ کو کاؤنٹر ٹاپ اور پھر نیچے کا دکھاؤں گی اچھا یہ جو ہے نا یہ میرے تمام وہ سپائسز ہیں لائک زردے کا رنگ گرم مسالہ ثابت مرچے ڈیفرنٹ قسم کی جو ایوری ٹائم یوز نہیں ہوتی ہیں تھوڑے وقت کے لیے یوز ہوتی ہیں تو میں نے ان کو اس طرح سٹیکبل جارز میں کر کے رکھا ہے اور اسی طرح اورگنائز کیا اچھا اس سے نیچے جو اگر میں آ جاؤں تو آ جاتی ہیں میرے نمک چینی پتی دودھ وغیرہ کے باکسز جو ہم ڈیلی بیسز پہ انی ٹائم ہی یوز کر رہے ہوتے ہیں اسی کے ساتھ یہاں پہ میرا ایک چھوٹا سا آٹے کا باکس اس کو میں نے واش کر کے رکھا تھا تو یہ بھی سوکنے کے لیے رکھا وایا اور یہ آگیا میرا مین باکس آف سپائسز جس کو میں ہمیشہ اپنے مسالوں میں یوز کرتی ہوں کھانے بنانے میں اینی ٹائم یہ میرے ہنڈی یوز آتا ہے ساتھ ہی رکھی ہے مارچز اور اس طرح یہ والا یونٹ بھی ہو جاتا ہے میرا اینٹ اسی کے برابر میں جو ہے میں نے رکھے اپنے سٹور ہوئے تمام مسال آجات تمام چیزیں جو میں نے سٹور کیوئی ہیں وہ یہاں پہ میں رکھ لیتی ہوں جیسے کوئی بھی مرچے وغیرہ یا میری گرین ٹی اور اوپر گلوکوز ہے کچھ ڈیفرنٹ کائنڈ آف چیزیں اور یہاں پہ نیو اینڈ اول سپائسز ہیں میرے اور ان پرنگلز کے باکسز میں میں سپائگیڈیز رکھ لیتی ہوں تو بہت مجھے آسانی ہو جاتی ہے پیکٹس کو نہیں رکھنا اچار کا باکس ہے ایک آئل ڈیسپینسر ہے جو پراتھو پہ رگانے میں کاماتا ہے اور ہاں یہاں پہ بڑی مزی کی چیز ہے میری ٹوڈو لسٹ ہے تو انشاءاللہ اس کا ٹوٹوریل آپ سے ان فیوچر بہت اچھے سے میں شیئر کرنے والی ہوں آپ لوگ کو پسند آئے گا یا کر چکی ہوں گی یہ ویڈیو جب اپلوڈ ہوگی یا کرنے والی ہوں گی اب چولے کا یہ ایڈیا ہے اب یہ میرا چولے کا ایڈیا ختم ہو اب میرا یہ اوپر بیسن کے اوپر والا ایڈیا سٹارٹ ہو رہا ہے لائک اس طرف کے کیابنٹ یہاں میری تمام دال ہیں میں باکس میں کر کہ اس طرح سے رکھی میں ہنی ہے آئل جو میں نے میرے سٹیل کے سٹینلیس سٹیل اور یہ بھی بڑی مہنس سے میں نے بڑے پیار سے آرڈر دے کر آرڈر پر بنوائے تھے تو بہت اچھے ہیں یہ اور یہ واشی بھی لیں اور واش ہونے کے بعد ایسے نئے ہو جاتے ہیں نئے کہ دل خوش ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ میں نے لگائے میں تمام میجرنگ سپونز اور کپس وغیرہ اور یہاں پہ کمانڈ ہوکے تھرو اسی کے ساتھ یہاں پہ آجاتا ہے میرا سنگ اور سنگ کے اوپر میرے آجاتی ہیں کپس وغیرہ گلاسز وغیرہ جو میں نے یہاں پر سیٹ کر کے رکھی ہیں اس کے اوپر پلیٹس آجاتی ہیں ایک دو باؤلز ہیں جو میں ریگلرلی یوز کرتی ہوں پلیٹس ہیں اور دو چار ایسے پوٹس وغیرہ ہیں ان کو یوز کر لیتی ہوں اب اسی کے برابر میں جو فرسٹ کیبنٹ آف دا کچن ہے وہ ہے میرا تقریبا اس طرح کا جدھر میں نے باکسز رکھے ہیں اور یہ میرا کٹورا مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے کیونکہ چاول بنانے کا سب سے اچھا میجرنگ کپ میرے لئے یہ ہوتا ہے تو یہ میں نے باؤلز رکھے ہیں جو ڈیلی بیسز پر یوز ہوتے ہیں پلیٹس ہیں ایکسٹرا اور انیتا کائن بار باؤل وغیرہ ہیں ڈیفرنٹ چیزیں ادھر میں نے رکھی بس اب یہ میں اپنا باؤل بھی کٹورا بھی رکھ دوں گی اچھا اس کے باہر میں ایک چھوٹا سا یونیٹ سا بنائی ہو ہے اب میں آپ کو باہر نکل کے اس کو دکھاتی ہوں کہ یہ کیسا دکھتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی ڈیکوریشن پیسز رکھے میں چھوٹے چھوٹے سے میجھے گیوٹس میں ملے تھے میری بہن نے دیئے تھے اور کچھ میں نے خرید دیں تو بس وہ ہی رکھے میں سجانے کے لئے اچھا اس کے اوپر بہت بڑا سٹوریج ایریا ہے اور بہت بڑا اور وہ بھی انشاءاللہ صحیح ہونے والا ہو رہا ہے اب انشاءاللہ اس کو بیوی کام کیا جائے گا یہ لائٹنگ کا بہت اچھا انتظام بہت پیارے میرے گھر میں لائٹنگ ہے اب آجائیں ہم اس طرف اس طرف سٹارٹ ہے میرا سٹینڈ بڑتنوں کا اسی کے ساتھ سپون سٹینڈ ہے سابون کا میرا سٹینڈ اچھا اوپر میں نے داراس سے لیا تھا اپنا ایک ہولڈر اور اس میں اپنی تمام وہ چیزیں جو مجھے ہر وقت ضرورت ہوتی ہیں وہ سٹیک کر رکھتی ہوں اسی کے ساتھ چھوٹی سی باسکٹ ہے جس میں تقریب اپنا تمام کچھرا وغیرہ جو بھی نکلتا وہ رکھتی ہوں اور رات کو دھوکے ان کو ایک طرف رکھ دیتی ہوں اب یہ کھڑکی کھڑکی جو ہیں میری کھلتی سیڑی کے پاس جو میری سٹیئرز اوپر آ رہی ہوتی ہیں اس کے پاس یہ میرا ہے ڈش واشر ہینڈ واش اور کچھ برشز ہیں جو میں ڈیلی بیس پہ یوز کرتی ہوں ایک ایسی میں نے فور ڈیکوریش رکھا ہے اچھا یہاں پر آگیا میرا سیلنگ فائل اور المونیم فائل کا چھوٹا سا یونٹ سا بنا ہے پھر یہاں میں ایک ٹری رکھی ہوئی یہاں پر میرے بڑے سپونز ہولڈرز جہاں میں تمام اپنے سپونز رکھتی ہوں بڑے والے اور یہ میرا چھوٹا سا یونٹ ہے یہ میرا نہیں یہ میری نند کا ہے اس نے بیچاری نے مجھے دیدے بھاوی آپ بیکنگ کرتی ہیں تو آپ یوز کریں اور اس کے پٹی شوپے پر رکھا ہے اور چھوٹے چھوٹے ڈیکوریشن پیسیز اور یہاں آگیا میرا آئل ڈسپینسر جو فریکوینٹلی یوز ہوتا ہے اور گھی کا ڈسپینسر ہے باؤ کیا کہیں گے باکس کہہ لیں وہ ہے اور پھر یہاں سے ہو جاتے زیادہ تر میں نے بہت زیادہ ڈیکوریشن کاؤنٹر ٹاپ کو بہت کلیٹر نہیں کیا بہت کلیٹر فری رکھا بہت مجھے پسند کے بہت زیادہ رش لگاؤں میں کاؤنٹر ٹاپ پہ اب یہاں نیچے جو ہے نیچے فریج کے برا والے کیاب نیٹ میں اپنے رکھے میں تمام نان سٹک پین پوٹ بڑے پتیلے بھی ہیں جو میں میں فری کوئنٹ لیوز نہیں کرتی ہوں سال میں ایک بار دو بار یوز کرتی ہوں یہاں پر میرے تمام سوسز ہیں جو چینیز سوسز وغیرہ بڑی بوٹلز ہوتی ہیں تو اوپر کیابنٹ میں نہیں آسکتی ہیں تو ادھر رکھتی ہے اب اسٹوف کے بالکل نیچے یہ کیابنٹ وہ جو میں ریگولرلی یوز کرتی ہوں اور یہ جو زمین پہ میں آپ کو بتایا تھا کہ انٹی سلپ میٹ ٹائپ فائل ہے یہ بچھائی ہوئی میں نے تو یہ ادھر کے لیے اچھی ہے لیکن دوسری طرف جہا میں آٹا وغیرہ رکھا ہے وہ کے لیے اچھی نہیں اب یہ چل کے یہ آجاتا ہے میرا ایک اور کیابنٹ اور بلکل مایکروفیف کے نیچے والا کیابنٹ ٹھیک ہے اور سوری سٹو وہ اوون کے نیچے والا کیابنٹ یہاں پہ آئل کی بوٹل ہے کچھ میں نے سٹیک بل باکس رکھے میں اس میں مکرونی پاپر اور ڈیفرنٹ کائنڈ آف چیزیں رکھتی ہوں پھر یہ ہٹے کا باکس آجاتا ہے شوگر باکس ہے جدر میں تمام چیزیں سٹور کر رکھتی ہوں اور رائس سٹور کر رکھتی ہوں پیچھے وہاں پر دالیں ہوتی ہیں ایکسٹرا گر تو اس میں رکھ دیتی ہوں اس میں ویسے کچھ نہیں ہوتا ہے یہ برابر میں آجاتے ہیں میرے ڈراؤزز یہ دیکھیں یہ ہیں میرے ڈراؤزز تین ڈراؤزز ہیں یہ ان میں بھی میرا ڈیفرنٹ کائنڈ آف چیزیں آپ کو دکھ رہی ہوں گی کچھ ایکسٹرا فائلز وغیرہ سپون برش اور کافی چیزیں بڑے جو میں ڈیلی جو مجھے بہت ضرورت ہوتی اور کہیں نہیں ملتی تو مجھے اس ڈراؤز سے ملتی ہے ادھر میں رکھے میں کوئلہ وغیرہ جب میں سموک وغیرہ دیتی ہوں اس کے لیے میرا تمام سوپ کا ایک ڈراؤ جنہ میں تمام سوپ وغیرہ رکھتی ہوں اب سنگ کے بلکل نیچے یہ آگئی میرا ایریا یہ اب اتنا وہ نہیں ہے ادھر میں تمام اپنی کلیننگ یوٹینسلز کلیننگ چیزیں یعنی جو سپری بوٹلز وغیرہ وہ رکھیں ہیں اب کاؤنٹر ٹاپ کے بلکل نیچے ٹرے کا بہ میں رکھیں یہ تمام ٹرے کی کلکشن میری سٹینرز ہیں جو میں ڈیلی بیس پہ یوز کرتی ہوں ایک کوکر ہے جو اندر کی طرف رکھا ہے وہ بھی کافی اندر ڈیپ ہے اب یہ جو ہے نیچے بلکل کاؤنٹر ٹاپ کے نیچے یہ جگہ جو ہے نا یہ ہے میری تمام باکس کی جگہ جو میرے ڈیسپوزیبل اور عام ڈیلی بیس پہ یوز ہونے والے باکس ہیں یہ ان کی جگہ ہے تو یہ میں تمام اپنے باکس رکھتی ہوں جو میں فریج میں سٹورج کے کام آتے ہیں یا کسی بھی چیز کے کسی کو کچھ دینا اس کے کام آتے ہیں اس میں وہ چیز رکھتی ہوں ای ہوب آپ لوگ کو میرا کچھن ٹور بہت اچھا لگا ہوگا اور اگر اچھا لگا ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب می چینل ہٹ دا بیل آئیکن اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا آپ میرا کچھن کیسا لگا بہت دنوں سے آپ لوگ کی ریکویسٹ دی کہ اپنے کچھن کی ویڈیو ضرور دیجئے گا اور میں نے فائنل اس کو ریویل کر دیا اور آپ لوگ ضرور کمنٹ سیکشن بتائیے گا کہ آپ میرا کچھن کیسا موسیقی